بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو مارچ سن انیس سو چوتیس کو امریکہ میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہونے والی یہ لڑکی جس کا اصل نام مارگریٹس مارکس تھا پھر کیسے مریم جمیلہ کہلائی اور اسلام کے لیے کیا کیا قربانیہ دی اور کیوں اور کیسے اسلام میں داخل ہوئی ان تمام تر باتوں کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مریم جمیلہ بہترین شائر اور رائٹر تھی ان کے مطابق اسلامی تعلیمات تنقید اور تجدید سے ممرا ہے بچپن ہی سے وہ اپنے ماحول سے غیر مطمئن تھی انہیں مسلمان اور عربی تحزیب بہت بھاتی تھی لہٰذا ان کی دلچسپی اس طرف بڑھتی گئی حالانکہ شروع میں ان کی دلچسپی ڈانس اور مغربی موسیقی سے بہت تھی لیکن بعد میں انہوں نے اسے ترک کر دیا بچپن میں ہی وہ یہودیت کے طور تاریخوں پر تاجب کرتی تھی اور عربوں اور فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے لیے اپنے دل میں ان کے تین اور مگوشہ رکھتی تھی لیکن ان کے خاندان والے عربوں کی ہر چیز کو برا سمجھتے تھے درہ سال کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا نوول لکھا تھا جو ایک فلسطینی بے گھر بچے کے متعلق تھا گریجویشن مکمل کرنے کے بعد انہوں نے روسٹر یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور اس کے بعد وہ نیو یورک یونیورسٹی میں منتقل ہو گئی یہاں انہوں نے اپنی شناخت اور مذہب کے متعلق تحقیقات کی یہاں وہ مقامین اور جوان یہودی تحریک کی ممبر بن گئی تا کہ وہ یہودیت اور عرب کے متعلق سچائی اور حقیقت جان سکے تب انہیں معلوم ہوا کہ یہودیوں سے زیادہ بے سبر تنگ نظر نسل پرست اور جذبہ تفاخر سے سرشار کوئی نہیں اسی دوران انہیں محمد اسد نامی ایک یہودی کے بارے میں معلوم ہوا جو آسٹریلین باشندے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا محمد اسد کی روڈ ٹوم کے اسلام ایٹ کروس روڈ اور محمد کے ویلیم کی میننگ آف گلوریس قرآن نے انہیں بہت متاثر کیا نتیجتاں وہ چوبیس میں سن انیس سو ایک سٹھ کو اسلام میں داخل ہو گئی اور مارگریٹس مارس سے مریم جمیلہ کہلائی اپنے قبول اسلام کو وہ ترق یہودیت زیادہ قرار دیتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد امریکن سوسائٹی میں رہنا ان کے لئے دشوار ہو گیا لہٰذا وہ مولانا مدودی کے دعوت پر پاکستان چلی گئی یہ ان کی عظیم قربانی تھی اور اس طرح وہ یہاں آ کر اسلامی تبلیغ اور اس کے دفع میں کام کرنے لگی مریم جمیلہ کی تخلیقی قلم سے کئی بہترین کتابیں لکھی گئی جن کے ترجمیں اردو عربی فارسی ترکی بنگالی اور انڈونیشیای زبان میں ہوئے ان کی تخلیقات کا خاص موضوع اسلام اور جدیدیت ہے انہوں نے مسلم دنیا اور اہل عرب دونوں سے خطاب کیا ان کے مطابق اسلام تنقید سے بعید ہے اس پر نہ تو کسی بھی قسم کی تنقید کی جانی چاہیے اور نہ ہی اس کی تجدید کی جانی چاہیے اسلام جدید تقاضوں پر پورا اترتا ہے وہ صوفیوں اور علماء کی بڑی قدر کرتی تھی وہ مغربیت اور جدیدیت کے سخت خلاف تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ مغربی تہذیب کی قبولیت اور نظریہ دارون کا اقبال جو یہودیت سے ہی مشابہ ہے حیسائیت اور مغربی تہذیب ایک ہی چیزے ہیں جو جدا ہی نہیں کیے جا سکتے اور یہ چیزیں معاشرے کو خودکشی کی طرف لے جاتی ہیں ان کے مطابق مسلمانوں کے پچھڑنے کی وجہ مغربی تہذیب کی تقلید ہے اور دراصل یہ تہذیبی غلامی ہے تعدد ازدواج اور پردے کی سختی سے حامی تھی ان کی تحریک کا خاص مقصد معاشرے میں خواتین کا اہم رول اور مغربی تہذیب و تعلیم کے مذر اثرات کا تحفظ تھا انہوں نے بتایا کہ اسلام ہی ہے جس نے عورتوں کے مسائل پردہ تعدد ازدواج اور طلاق جیسے مسائل کا حل بہترین نکالا ہے اور ان میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ناقابل قبول ہے وہ تعدد ازدواج کی حامی تھی ان کی مثال انہوں نے خود محمد یوسف خان نام شخص کی دوسری بیوی بن کر پیش کی اسلام کے مطابق عورت اور مرد دونوں یقصہ طور پر عزت اور احترام کے مستحق ہے حقوق و فرائض کے معاملے میں بھی دونوں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں مگر اس کا مطلب قطع سنفی مساوات نہیں ہے یہ ایک تقسیم کا رکع اصول ہے جو ہماری پوری زندگی میں جاری ہے اور یہی تقسیم کا رکع اصول عورت اور مرد کے معاملے میں بھی مطلوب ہے اسی اصول کے تحت زندگی کی تعمیر ممکن ہے اور یہ صرف اسی وقت وجود میں آ سکتی ہے جبکہ دونوں اس عمل میں اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دے دونوں میں سے تنہا کوئی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا سانی سرگرمیوں کے کچھ شعبے مردوں سے متعلق ہے تو کچھ شعبے عورتوں سے متعلق اسی طرح دونوں کی ذمہ داری اور فرائض بھی یقصہ ہے اور ان کی کامیابی اور ناکامی کا میار بھی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ